اجمیر کی سیٹ کو سب سے پرتشتھت سیٹ کی روپ میں دیکھا جاتا رہا ہے اجمیر سانسد سانور لال جات کے ندھن کے بعد بی جی پی اور کانگریس کے لیے یہ سیٹ پرتشتھا کا سوال بن گئی ہے اس سیٹ پر دوہزار چودہ میں کانگریس کے ورطمان پی سی سی چیف سچن پائلٹ کو سانور لال جات نے شکست دی تھی کانگریس کے قدعور نیتہ ہونے کے باوجود بھی پائلٹ کو ایک لاکھ تہتر ہزار ناؤ سو تیراسی ووٹوں سے قراری ہار ملی تھی اس کی وجہ کانگریس کے پرتی لوگوں کی ناراضگی اور مودی لہر تھی حالانکہ دوہزار نو کے لوگ سبہ چناؤں میں پائلٹ نے یہاں سے جیت بھی درج کی تھی اب یہ سیٹ خالی ہونے کے بعد اب قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ پی سی سی چیف سچن پائلٹ میدان میں اتر سکتے ہیں وہیں بیجی پی بھی سانور لال جات کے پتری یا پتری کو میدان میں اتار سکتی ہے اس کے علاوہ سی بھی گینا سریتا گینا یا پھر کانگریس سے بھاشپا میں آئے رام چندر چودھری بھی دعوے دار ہو سکتے ہیں الور سیٹ کی بات کریں تو یہ سیٹ کانگریس کے گھڑ کے روپ میں جانی جاتی رہی ہے بھاشپا کے سانسد چاندناتھ کے ندھن سے یہ سیٹ خالی ہو گئی ہے الور لوگصبہ سے کانگریس کے پرتیاشی دس بار ویجائی رہے ہیں جبکہ بھاشپا کےول تین بار ہی یہاں سے جیتی ہے لیکن دو ہزار چودھا کے لوگصبہ چناؤں میں بھاشپا کے پرتیاشی مہنت چاندناتھ نے کانگریس پرتیاشی جیتیندر سنگھ کو دو لاکھ تیراسی ہزار آٹھ سو پچھانوے امتوں سے پراجت کیا تھا اس بار پارٹی الور لوگصبہ شتر سے بھاشپا کے شرم منتری جسونت یادہ اوپر داؤں کھیل سکتی ہے جبکہ کانگریس پوروکیندری منتری جیتیندر سنگھ کو اپنا پرتیاشی بنا سکتی ہے یہ چناؤں سے بچنے کا اچھا طریقہ ہے سچین پائیلیٹ جی کو کہنا چاہیے کہ پہلے میں بھی چناؤں لڑا تھا اور ہر کا کرتیمال استعافید کیا تھا اس بار پنے میں ہی چناؤں لڑوں گا اور پھر ہر کا کرتیمال استعافید کروں گا بھیل وارا کی مانڈل گرڈ سیٹ پر بھی اپ چناؤں ہونے ہیں پورو راجکماری کیرتی کماری کو وسندھرہ راجے دو ہزار تین میں راجلیتی میں لے کر آئی تھی اس وقت ورش دو ہزار تین کے چناؤں میں وہ کانگریس کے قد داور نیتا اور پورو مکہ منتری شیو چرن ماتھر سے کچھ ووٹوں سے ہاری تھی لیکن اس کے بعد دو ہزار تیرہ کی چناؤں میں کیرتی کماری نے کانگریس کے ویویک دھاکڑ کو سولہ ہزار متوں سے پراجد کیا تھا کانگریس کے چھے پرمکھ نیتا ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہے ہیں تو بھاشپا سے بھی کئی نیتا ٹکٹ کی جگت میں ہیں بی جی پی نے دو ہزار اٹھارہ کے ویدھان سبح چناؤں کے لیے ایک سو اسی کا لکش تائے کیا ہے تو لوگ سبح چناؤں کے لیے پوری پچیس سیٹوں کو جیتنے کا دو ہزار تیرہ کے ویدھان سبح چناؤں ہو یا پھر دو ہزار چاودھا کے لوگ سبح چناؤں اس سمیں بی جی پی کی جیت کا کارن اینٹی انکمبنسی کے ساتھ ساتھ موڈی کے پرتی لوگوں کا اٹھوٹ وشواس بھی تھا لیکن اب اسططیاں بدلتی ہوئییں لگ رہی ہیں ویروزگاری نوٹ بندی اور جی ایسٹی جیسے نرنیوں پر سوال اٹھنا بھی شروع ہوئے ہیں ایسے میں بی جی پی کے لیے اپچناؤں کے راہ آسان نہیں کہہ سکتے ہیں وہی کانگریس بھی اگر جیت درج کرتی ہے تو یہ کانگریس کے لیے سنجیونی بوٹی سے کم نہیں ہوگا بیورو ریپورٹ جن ٹی بی نیوز آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی تصویر بن رہی ہے اپچناؤں کو لے کر کے راجستان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسکلسکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو چناؤں ہوگا راجستان ویدہان سبھا دو آجار اٹھارہ میں جو چناؤں ہوں گے اکٹوبر نومبر میں اس کے لیے سیمی فائنل بھی کہا جا سکتا ہے دو لوگ سو بار ایک ویدہان سبھا سیٹ کا چناؤں چلے ہمارے ساتھ اس وقت فینلسٹ میں شام سرما صاحب ورشت فترکار ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے سینئر لیڈر سوشل سرما جی ہمارے ساتھ ہیں بھاشپا نیتا لکسمی کانت پارک جی ہمارے ساتھ آپ سبھی کا سواگز ہے شام جی کیا دیکھا جائے چناؤں جو ہے یہ مان سکتے ہیں کہ دو آجار اٹھارہ کے راجستان ویدہان سبھا کے سیمی فائنل کے روپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اسے یوگندر جی جس پر کہا کہ دو لوگ سبھا چھتر ایک اجمیر اور الور دونوں ہی مہتپور ہیں دونوں ہی پور کینڈری منتری ہارے ہیں چناؤں کانگریس کے اور دونوں ہی پر جس پرکار سے بھاجپا نے جیت حاصل کر کہ پچیس سو سے پچیس دینے کا پریاس کیا اب دونوں سیتھے بہت بڑی چناؤتی لے کر کے بھاجپا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ کانگریس اگر اپنے پرانے امیدوار کو چناؤں میدان میں اتارتی ہے تو سکس امیدوار دونوں کھیلائیں گے کیونکہ دونوں کا رکھ دیکھا ہوا ہے ساری باتیں ہیں یہ بات صحیح ہے کہ موڈی کے شکل کے آدھار پر چناؤں لڑا گیا تھا اور بہت ادھک بوٹوں سے چناؤں ہارے تھے لیکن اب اس تیتیاں پریوتیت ہوئی ہے دونوں ہی جگہیں اتھانے بڑے وکاس کام نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ اجمیر میں تو کچھ دن پہلے سوائشہشن منتری گئے تھے اس میں دو منتری وہاں کے لوکل ہیں جو ان کا جھگڑا چلتا رہتا ہے انیتا بدھیل اور دیونانی کا وہ جھگڑا سامنے آیا بہت ساری چیزیں ہوئے اور جو کچھ نینڈے کرنے مکی منتری جی نے بھیجا تھا کہ کسی طرح سے وہاں کا فیلڈ سودھر جائے لیکن نہیں سودھر پائے وہ آ گئے واپس سے تو ایسی استطیق میں آپ کس پرکار سے اپنا امیدوار دے پائیں گے وہاں امیدوار کی استطیق میں بھاج اپا کی استطیق کمجور ہے کیونکہ وہ پریواروات کو لائے گی کیا سنگ اس کو علاو کرے گا نہیں کرے گا وہ بات الگ ہے وہاں سے پکراج پاڑیا ہے اس کے علاوہ پور جلا پر مکھ سریتا گہنا ہے یہ رامچندر چودری ہے جو کی پرانے کھلاڑی کانگریس کے ہیں لیکن وہ بھی گوجر مددہ تھا کیا دھار پر آتے ہیں کیونکہ اجمیر میں جاٹ اور گوجر بہت بڑا بلوک ہے جو کی چناؤکا کرے گا ایسی استطیق میں آپ آنے والا چناؤ بہت ساری چیزیں اور الور چناؤ بہت جیتندر سنگھ پوروکیندری منتری ہیں اور وہاں کے راج گھرانہ سے بھی ہیں تو ان کو ہرانے کے لیے یہ شرم منتری جو آپ چلا رہے تھے شرم منتری جی جسون یادو کو اگر چناؤ میدان میں اتار آتا تھا تو انشید روپ سے ایک شسک سمیدوار کے روپے بھاجہ پا دے پائے گی لیکن باکی دھرم بھی سیدھا بیدان سبا کا ہے وہاں پر بھی وہاں پر کیرتک ماری راج گھرانے سے تھی جسیو جن مانتھر کو انہوں نے ہرائے تھا اور وہ جیتی تھی اب استطیق بیپت استطیق ہے وہاں پر بھی بیجی پی کے پاس سسک سمیدوار نہیں ہے کاؤنگریس کی بیچ میں کوئی بہت زیادہ وہاں چناؤ بھی جس پرکار سے آجمیر اور الور میں جس پرکار کی استطیق بنیگی ویسی مارڈل گھنڈ میں ہی بننے والی ہے تو ایک چناؤں ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو جار اٹھارہ اور انیس میں جو تصویر بن رہی تھے ویدان سبا اور لوگ سبا کی بیجی پی اتنی سیز نہیں سمجھنی چاہیے بیجی پی کیلئے بہت بڑی چناؤتی مکھے منتری کے پاس پھر پتیشتہ کا جیسے دھول پنبے پتیشتہ کا سوال بناتا یہاں بھی وہ بنا ہے کیونکہ ان کو آنے والے ٹائم پہ دو جار اٹھارہ کا ویدان سبا کا چناؤں لڑ رہا انہوں نے ایک سو اسری کا نینڈہ کر لیا ہے بلکل بلکل ایسے ستھی میں ایک سو اسری کیسے آئی گے سیلی فائنل کہہ سکتے ہیں اس کو ویدان سبا کا بلکل کہیں گے چلے سوشل صاحب آج ہمارے ساتھ میں ہے سوشل جی سچین پائلیٹ نے کچھ سے کلی دیا ہے کہ اگر آلہ کمان آدیش کریں گے تو چناؤں لڑیں گے یعنی کی چناؤں لڑ سکتے ہیں کیونکہ بھومر جیتے انڈر سنگھ کی جس طرح سے تیاری دیکھی جا رہی ہے پچھلے کچھ سمیں سے سنائی آ رہا تھا کہ وہ بلکل تیاری میں ہیں چاندنات جی کا جس طرح سے سواستہ ٹھیک نہیں تھا تب ہی سے وہ دورے لوگوں سے ملنا جلنا پورے سمیں فلڈ میں بنے رہنا ایک بیقی یہ صرف آلہ کمان کے بھروسے ہیں آلہ کمان جس دن نردیش دیں گے تب ہم چناؤی تیاری شروع کریں گے دیکھ یہ کانگریس کی تیاری دو سو ویدھان سبا اور پچھیس لوگ سبا پیشتر پر چل رہی ہے میں آپ کی جانکاری میں دے دوں ہر ویدھان سبا لیول پہ ایک ورشت نیتا کو ایجے کوڈنیٹر لگایا ہے اور وہ پچھلے تین مہینے سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار دن لگاتا ہے ابھی دلی میں اس کی سمکشہ کو ہوئی ہے اور اگلی بیٹھک جیپور میں ہوگی اور سینئر لوگوں کو اس کام میں لگایا گیا ہے اس لئے ہماری تیاری تو پورا دو جار اٹھارا اور دو جار گنیس کے چناؤں کو لے کر کے ہم پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اب یہ تین اوپ چناؤں بیچ میں آئے ہیں ان کی تیاری کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں جب آلے ڈیم کام کر رہے ہیں تو وہاں جب بھی کاریکرم آئے گا چناؤں گا تب ہی ہماری فوجیں جو ہے پورے مقابلے کے لئے اُتھریں گی اور آپ کو میں جانگاری دے دوں کہ ہمارے پاس کھونے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں تینوں سیٹیں بیجے پی کی تھی جہاں بیجے پی نے چناؤں جیتا تھا اور اب دونوں تینوں سیٹیں ہی بیجے پی ہارنے والی ہیں کیونکہ چار سال ان کے راجکور راجتان میں ہو گئے اور تین سال سے زیادہ کے اندر سرکار کے ہو گئے اب آپ دیکھئے کہ پورے دیش میں جو موجودوں کا بیروزگاری کا معاملہ ہے راجستان کے اندر جو حالات ہیں جو کسانوں کا اندولن ابھی آپ نے دیکھا کتنا ایس انتوس لوگوں کا سڑکوں کے لوگ بیٹھے رہے لاغوں لاغوں لوگ ریلیوں کے اندر سرکار ہیں اور اس کی وجہ سرکار کو جھکنا پڑا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنتہ سرکار کے خلاب بوٹ ڈالنے کو تیار بیٹھی ہے جس دن چناؤں کا کارکرم آئے گا اس دن باجبہ کی ہارتے ہو جائے چلیے لکشمیکان جی کانگریس پورے اپنی تیاری کا جو جکر کر رہے ہیں سوشل شرمہ صاحب ہے کہ دو سو مدھان سبا اور پچیس لوگ سبا کی تیاری ہم کر رہے ہیں جس دن آناؤنسمنٹ ہوگا اس دن ہم مرے تنبو ہاں ٹانک دیں گے لے جا کے اور پوری طرح سے تیاری میں سارے کارے کرتا اور ان کے نیتہ ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے لیے باسطہ میں چناؤتی ہے چناؤتی دوہری چناؤتی ہے ایک یہ ہے کہ ایک سوستی آپ ایک لکشے لے کر کے چل رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے لیے جیت جاتی ہے آپ کی یہاں سے لے کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے وقت کانگریس کا چناؤں جیتنا ہوگا کہ جب کانگریس کو اور مضبوط بنانے اور ارجہ دینے کی آوشکتہ ہوگی وہ ایک کاریکرتاؤں کے لیے اینرزی ٹونک ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں کانگریس کی جیت اپنے آپ میں شوشیل دیکھ رہے ہیں کہ کھونے لیے کچھ نہیں آپ سب کچھ کھو چکتا پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات ہے کہ جب یہ دیکھ بہت بڑی بہت بڑی ہاو اچھا رہے ہیں آلہ کامان نردیش کہہ رہے ہیں آپ آگے ہو کہیں میں چوان لڑنا چاہتا ہوں آپ کی بھومی کا تو یہ ہو نہیں چاہیے جہاں چاہ آپ بھارے ہوئے یہ آپ نے کام کیا اور آپ جیدنے پتی اتتے آشوست ہیں تو آپ کو آگے بڑے کہیں کہ ہاں میں چوان لڑنا چاہتا ہوں اجمیر تھے ایک سوال ہے میرا بیچ میں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کیا کوئی تارٹ ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں چوان لڑ رہا ہوں وہاں سے اجمیر سے یا پھر الور سے یا مانڈالگڑ سے سچین پائلیٹ اس میں کیا غلط کہہ رہا ہے سچین پائلیٹ آج کی داتنی کانگریس میں مکھے منتری بنے ہو اس سے پہلے بھی یہ کہا کہ آلہ کامان اور ہمارے ویدہ ایک تیک کریں گے کہ کس کو وکھے منتری بننا ہے کس کو کہاں سے چناؤں لڑنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھئے کوئی ایک کاؤنٹر وہ نہیں ہو سکتا آپ پہ سیدھے اگر مددے پہ آئیے ایسا نہیں کہ سچین پائلیٹ میں کوئی دھوکلات دکھ رہی ہے کہ سچین پائلیٹ سے پیچھے اٹ رہے آپ نے آپ نے جو کہا کہ وہ ڈر کیوں رہے ہیں بلکل دیکھے پاری سر سچین جی بلکل لکس میں کہاں آپ بولیے نشید روپ سے سچین پائلیٹ کی یہ جو آپ کو بتائیں ان کو وقت لیتا ہے ویس بات پردشید کرتا ہے انہیں کہیں کہ لڑنے سے ڈر رہے ہیں پہلی بار لیکن جہاں تک آپ بھی کہا ہمارے ہمارے تلیم لوگ کے نام آ چکے ہیں لگتا شنگلہ پر چل رہے ہیں لوگ کے مہاں بڑھنا چاہتا ہوں کہ پیلیٹ جی کو جی نہیں ڈر رہے ہیں تو پہلی بار آپ بھی کہا کہ یہ بہت تلیش تھا نہیں میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے جو تھی کہ میں چناؤ میں پہلے وہاں سے سانسد رہا ہوں موقع ملے گا تو ضرور لڑوں گا لیکن آلہ آمان کو تیہ کر ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا سب لوگوں نے ملے گا بڑا لڑا تلیدی چل رہی ہے سب خیال جھوٹے صاحبت ہوئے مان کے چلیے راجستان میں آنے چناؤ چناؤ بھارت انتہ پانٹ جیتنے والی بھارت انتہ پانٹ موڈی جی بھارت جنتا راجستان جنتا موڈی جی بھارت انتہ پانٹ جیتنے والی جی سوسیل جی دیکھیں پہلی بات تمہیں بھارت صاحب کی بات کا جواب دوں گا کانگریس انشاست پارٹی ہے اور کانگریس میں ٹیگٹ ایک پارلیمنٹری بورڈ ہے سینٹر الیکشن کمیٹی ہے وہ تیہ کرتی ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے پارٹی کا آپ کی پارٹی میں بھی ہے اور پارٹی کا سسٹم بھولو کر کے ہی کسی کو چناؤ لڑنا ہے کسی کو نہیں لڑنا اس سے تیہ ہوتا ہے یہ پیچھے کی سکھنا آگے سکھنا ہمارے ایک درجن نیتا ایسے ہیں ہر سیٹ کے اوپر جو مضبوط سے چناؤ لڑکے بجی پی بھرانے کی ستتی میں ہے ہمارے تو پورے دوستوں کے دوستوں ویدانس باکشتروں پر ہم نے networking شروع کر دی ہے اور دوسری بات جو آپ بھول رہے ہیں چار چناؤ سرکار بننے کے ایک سال کے اندر چار چناؤں جی اور آپ دو بیس سرکار کر رہے ہیں سوشل جی سوشل سوشل جی ایک بات جاننا چاہوں گا کہ دیکھ پرتی پاکش میں جو پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو اس کے پاس مددے وہ ہوتے ہیں اگر کیندر یا راج سرکار کوئی بیروز گاری سے کر اگر بیجے پی مہنگا ایک بڑا مددہ ہوگا مددہ مجھے رکھتا ہے کہ ورشتوں سے چلا آرہ آگے بھی بنا رہے گا کوئی اس کو دوست کر سکے ایسیو کو مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ سرکار اپنے انداز سے چلتی ہیں جب پرتی جنتا وہ استطی جو ہے اگڑم سے نہیں بنی ہے بلکل بلکل وہ استطی اگڑم سے نہیں بنی ہے شام سرمہ جی سرمہ 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 جی سرمہ شام جی میں ایک منٹ کہنا چاہ رہا ہوں جو مددے جو لوگ سبھا ویدان سبھا میں رہے جن کی وجہ سے سرکار ان کی مہنگائی کا مددہ رہا راہول گاندی جی یہاں پہ آئے تھے اور 12 جی لو کا جو سرکھا ویدان چیزے بتا رہی ہیں وہ تصویر کیا دکھائی دیتے اس میں کونگریس کو کوئی کریٹ جا سکتا ان پری سکھا رہے لیکن لوگوں نے اندولین کیا سرکار نے کسے سمجھو تا کیا آپ کی سکتی کمجور کیوں ہے کہ وہاں پہ سمجھ بڑا اندولین نہیں کسی پتا نہیں ہے جو جو آنگریس کے لوگ ساملتے 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 لیکن ساملتے بیٹے اسے ساملتے اگر سچین پائلٹ کی اچھا نہیں ہوتی تو جب وہ گئے تھے ابھی راہ سمان تو انہوں کو نہیں دکھتے ہیں جو میں نہ سواغت کراتے ہیں وہ کانگریس کے کارکارتہ اسے ملے اور ساری باتیں پرچاریت کیا گیا اسے اس پاس لگا کی کیونکہ چناؤ جیتندر لڑتے ہیں تو انہوں سے سچین پائلٹ کو چناؤ لڑایا جائے گا اسے دو رائے نہیں ہیں اور جب دونوں ہی امیدوار سسکت امیدوار مانے جانے چاہیے بی جے پی اس کو بہت کمجور بانکے چناؤ کے کارکارتہ بھی اچھے چناؤ کے کارکارتہ بھی اچھے چناؤ کے ہوں گے کیونکہ وہ کنڈری نیتا رہے اور ان کو ان کو حراب آنا بی جے پی کے لیے بہت بڑی چناؤتی آئے گی چاہیے بھلے وہ کہہ دے کہ موڈی کچھ بھی کریں کہ موڈی اس چناؤ میں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر چناؤ ہار گئے تو اس چناؤ پر دیش پر بگڑ جائے گی تو بھاج اپا کے لوکل اس طرح پر مکھے منتری کو ہی چناؤ جیتانا ہے اور کنڈری نیتا جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ چنتہ کبھیشے ہو گیا ہے کہ اجمیر میں ہمارے پر کنڈریٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کھڑا ہی نہیں کیا ان کے برابر مقابلے کا کیونکہ وہاں جاٹ نردائک ہے اور جاٹ اور گوجری نردائک ہے اور وہاں پر یادہ ہوئے تو ایسی استطیق میں دونوں کے پاس کنڈریٹ کی کمی ہے اور کنڈریٹ کی کمی ہونے کے کاراڑ بڑی استطیق کانگریس کی مجموط ہو سکے گی آگے جی لکشمی گان جی مددوں کی بات ہے دیکھیں جن ڈرینڈ رمودی جی دوہزار چودے میں ہوا تھے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے بڑے بڑے ورق سے درہاش آئی ہو گئے تھے میں تک کہوں گا کہ ایک بی جے پی کی سنامی تھی اس وقت کی لیکن بی جے پی کوئی محسوس ہو رہا ہوگا دوہلپور کا چناؤں آپ نے جیتا اس میں کوئی سندھی نہیں ہے اور جیت تو جیت ہوتی ہے طریقہ کوئی بھی ہو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ریجلٹ ملا آپ لوگوں کو لیکن یہ چناؤں جو ہے یہ آپ لوگوں کو سہج لگ رہا ہوگا اندر سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ لیکن چناؤں بڑی ہے یہ کہ اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ اگر مان لو اس میں تینوں سیڈ بی جے پی جیتی ہے ویدہان سبا اور دو لوگ سبا تو ہم مان سکتے ہیں کہ بلکل بی جے پی کے صحت پر کو حصر نہیں پڑ رہا اور مضبوطی کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے کانگریس کو میں نے دو جہار اٹھار اور ان اس کے لئے جور دست کرنی پڑے گی اور اگر کہیں آپ لوگ انس پر پچھڑ جاتے ہیں تو میں سوس کریں گے آپ لوگ بھی کہ ہمارا بہت اس طرح کا کارک رام چاہی مارے راشتری حدیقس کا جتنا کچھ آ کر کے اتنا کچھ کیا اس میں ہمیں پنربیچار کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کمجور کہاں ہیں بھارتی نیتہ پارٹی تینوں اپ چناؤں جیتنے والی ہے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے آپ یہ بات بلکل مانکے چلیں بھارتی نیتہ پارٹی کے دوارے کیے گئے کارے کانگریس کی جو ابھی بھومکا شوشیلی ڈاوڑ رہے تو دیکھت آگے آپ کو سواش اچھا منتری گئے تھے تو اس کے سامنے کیا استیتی بنی تھی دیکھیں ایک بھی شکہ اندولن ہم نے خلا میں کھڑا نہیں کر پای اس موسیقی 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 موسیقی